اٹھار مقارا ہمارا شروع ہو رہا ہے سورت مومنون یہ مکہ کی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی باعتبار مصف یعنی قرآن میں لکھے جانے کے تین تیسمی ہے تین تیسمی سورت ہے اس میں رخوان ارحب قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتی مفاشیون واللذینہم ان اللغم مورزون واللذینہم لزکاتی فائلون واللذینہم لفروچیم حافظون اللہ علیہ ازواجیم او ما ملکت ایمانہم و انہم غیبا ما المومین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان نہائی ترہیم کرنے والا ہے بلہ شبہ مومن کا میں آپ ہیں جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں بہودہ باتوں سے پچھتے ہیں سکاہت دیتے ہیں اپنی اسمتوں کی فاظت کرتے ہیں علاوہ اپنی پیویوں اور مملوک لونڈیوں کے کیونکہ ان میں یہ قابلیں ملاملہ بھی ہیں ہاں جو اس کے علاوہ پر اور راڑھونڈے وہی حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے جو اپنی امانت اور باتوں کا خیال لگتے ہیں اور اپنی نمازوں کی فاظت کرتے ہیں یہی وارث بننے والے ہیں جو پھر دوست کے وارث ہوں گے جس میں ہمیشہ نشہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وئی اتتی تو آپ کے سامنے شہر کی مکھیوں سے بن بنار کی حصوص ہوگی تھی ایک دفعہ وئی کے بعد ہم تھوڑی تھی دیر ٹھہری تھے کہ آپ نے قبلہ رکھو کر اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ ہم پر اپنی نمتوں کا اضافہ فرما کمی نہ کرنا ہمیں عزت دے زلین نہ کرنا ہمیں نمت دے ان سے محروم نہ رکھ ہمیں بڑا اور ہمارے مخالفوں کو نہ بڑا اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی فرما دے دعا مانکہ رمایا مجھ میں دس آئی سے اتنین پر عمل کرنے والا جنتی ہے اور پھر آپ نے مسکورہ بالا دس آئی سے پڑھ کے سنائی ہم نے عاشر رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں تو آپ نے یہی درس آئی سے پڑھ کے فرمایا کہ آپ کے اخلاق سر اثر احکام قرآنی احکام کے مطابق تھے اور ایسے تھے سب سے پہلی چیزہ آپ نے یہاں دیکھیں مومنوں کو کچھ خبری دی جائے یا فلا پانی فلا کسان کو کہتے ہیں اور کسان کس طرح محنت کرتا ہے اپنے کھیج پر کس طرح کس موسم میں بیج بوتا ہے اب ایک کسان بے وقت بیج بوئی اور وقت پہ فصل مانگے تو نمکن ہے اور یہ بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ فصل کٹنے والے دنوں پہ بیج بوئی اور دوسروں کی کٹی اور اس کی بھی فوراں کٹ جائے تو یہ بھی نمکن ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کس موسم میں بیج بوئی اور کس موسم میں فصل نے کٹنا ہے سو مومن بھی وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی کھیتی کو بنائیں اور یہاں پہ بیج بوئیں تاکہ اس کی فصلیں آخرت کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے کس طرح اس کو موسی جانگوں سے بچاتا ہے اور کس طرح پہ تبتیر پیروں میں جا کے اس کی حفاظت کرتا ہے کب سہری کے وقت اس کو پانی لگاتا ہے سب کسان کے بارے میں تفسیر سے اچھی طرح جانتے ہیں بڑی محنت کے بعد اس کی فصل کٹ گئے اس کے گھار آتی ہے سب سے پہلے نماز کے کیوں ذکر کیونکہ نماز بھی اسی طرح مانگتی ہے محنت جس طرح ایک تسان مانتا ہے ابن عباس فرماتی ہے جب اللہ نے جنت ادن اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس میں لدے پدے پھردار دراغ تکائے اور نیروں کا جار بچھایا تو اس کے طرح دیکھا اس نے ہی تحسائی سے پڑھی فرمایا مجھے اپنی اتصال جلال کی تصل تجھ میں بخیر داخل ہو کا ویرا پروسی نہیں کرنی گا اللہ نے جنت ادن اپنے ہاتھ سے سپین موتی سم یا بوت اور سب زمورت کی انٹرز بنائی جن کا رنگ گاڑا مشک سنگریزے جیسا ہے سچے موتی اور گھاس سکران جیسی ہے پھر اس سے بات کرنے کو کا تو اس نے یہی تحسائی سے پڑھی اور اللہ نے پیزد اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا بخیر تجھ میں داخل ہو کا میرا پروسی نہیں کرنی گا اللہ تعالیٰ میں بخن سے بچائے قرآن مجید میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یوک کا شک کا نفس ہی یعنی جو اپنے نفس کے بخل سے بچا گیا وہی نجات آفتہ ہے غرض وہ لوگ کامیاب ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ مذہورہ بارہ اور صاف جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ان پر پورے اترتے ہیں یعنی یہ دس باتیں جنت کی کنجی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات نماز میں خشو کرتے ہیں اللہ سے رہتے ہیں اور سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں حاصل رکھتے ہیں اور خیلات بٹنے نہیں دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہیں کیاں کے چکی ہوئی بازو چکے ہوئے اور آجسی دیئے ہوئے ہوتے ہیں صحابہ نماز میں اسمان کو دیکھ دیا کرتے تھے پھر یہ آئیت ہوتی تو انہوں نے نگاہیں چکا لی اور سجدہ گاہ سے آکر نہیں پڑھنے دیتے تھے نماز میں خشو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دنیا سے کٹ کر اللہ اکتر ملک بندہ متوجہ ہو جائے اور نمازی پر ایسی مہویت کا عالم تاری ہو جائے کہ وہ خود اپنے آپ کو فرموش کر کے دنیا ماں فیصے میں خبر ہو کر اپنے آپ کو نماز میں اتنا مہب کر دی کہ اس کو تھندک محسوس ہو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبوت اور عورتیں مہبوب ہیں اور نماز میں یہ آنکھ ہوتے تھندک ہیں آپ کا فرمان ہے بلاغ اٹھو اور ہمیں نماز سے آرام ہو جاؤ جاؤ ایک انسالی نماز کے وقت میں یہ لوڑی سے فرمایا پانی لاؤتا کہ میں وضو کر کے اور نماز پڑھ کر راحت پانوں پھر مجھے انہوں نے میرے پر انہوں نے ہمارا تحجب دیکھا تو میں مذکورہ بالا حدیث سنائی بہودہ بات نمازی کے شان کے خلاف یعنی مومن بہودہ اور باطل باتوں سے بچتے رہتے ہیں باطل بات میں شیر کنہ اور بیکار اقوال آفوال سب شامل ہیں اور لغ باتوں سے گزرتے بھی رہتے ہیں اگر ان سے گزر ہو جائے اور دامت بچا کے گزرتے ہیں بزرگانیں شان کے ساتھ گزر جاتے ہیں اللہ نے تمام باتیں کھل کھل کے بتا دی اور طرح سے خبردار کر دی جیسے میں ہمیشہ ایک مثال سے سن جاتے ہیں کہ دنیا کا پڑھا لکھا جو دنیاوی معاملے میں ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے یا کسی بھی اچھی پوسٹ پہ ہے وہ ایک عام جاہل انسان کی طرح بات بھی کرتا ہے اسے زیبان نہیں دیتی اس کی یہ ڈگری اس کی یہ سیٹ اس سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ایک سلجاوہ انسان بنے اور ہم اس کا سلجاؤ دیکھ کہ اندازہ لگاتے ہیں کہ پڑھا لکھا لگتا ہے ٹیچر اپنے روئیے سے اور طاقتوں بھی اپنے روئیے سے پیچانا جاتا ہے اس طرح ہر بندہ اپنے روئیے سے پیچانا جاتا ہے کہ وہ کافی پڑھا لکھا انسان ہیں مومن کو تو ان سب سے زیادہ بہترین ہونا چاہیے مومن کا تو اخلاق اور کردار اور معاملات اور اقوال اور خیالات اتنے پاکیزوں اور بلند ہونے چاہیے تو اس سے بات کرتے ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ ایمان مولا بند ہے یہ مومن بند ہے ہم اپنی گفتگو میں ہمیشہ اتیاد کریں اپنی گفتگو کو ہمیشہ اتیاد کریں اچھے الفاظ جوز کریں اور بہودہ باتوں سے گزر جانا اس طرح کی جیسے آپ کھوڑے کے ڈرم سے گزرتے ہیں تو روڈ کراس کرتے تو اسی طرف ہو جاتے ہیں آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی سمیل سے سڑان سے ایک تو طویعت خراب ہوگی ایک کوئی نپاک چیز میرے ہجاب کے ساتھ یا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ درگ گئے کہ گزر ہی رہی ہوں تو چلو دیکھو تو سنگھ ڈرم میں کیا کیا کورا ڈالتے ہیں اہلی مہدہ ہوا ہے کبھی ایسا نہیں اسی طرح لغویات باتیں آپ نہیں بھی کرتے لیکن آپ بڑے مزے سے بیٹھ جاتے ہیں یا آپ موبائل پہ آتی ہیں آپ پڑھنے لگ جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے جب آپ ایسی جگہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو آپ کا کردار آپ کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے اور آپ کی شخصیت ڈیمیز ہو جاتی ہے اس لیے ایک کمان کرنے والا ایک نمازی بندہ ایک مسجد میں جانے والا اس کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ اس کے اندر لغویات پائی جائے زکاة ادا کرتے ہیں عصمت کی حفاظت کرتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں کرتے جن کی عصبے حرف آئی جیسے زنہ بھی اس میں آ جاتے ہیں لواتت بھی اس میں آ جاتے ہیں اور بھی بہت سی چپتی چپزی باتیں بھی آ جاتی ہیں شرمناک باتیں بھی اس پیساری آتی ہیں بےہودہ گھتگو بھی آتی ہیں بیویوں کو چھوڑ کے غیر اور عورتوں کی طرف شہبت کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں اور عورتوں کا بھی دوسرے ملتوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا گریس بلہ اور بڑا سمارٹ ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں دلچس بھی نہیں ہونی چاہیے کسی اور سے تو یہاں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو لغویات میں ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمایا اللہ کیامرکتین ساتھ قسم کے آدمیوں کو نباہ رحمت سے نہ دیکھے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا نہ انہیں انہیں عمل کرنے والوں کے ساتھ جمع کرے گا اور سب سے پہلے جھنوں میں جھوکی گا ہاں اگر توبہ کرنے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے جلک لگانے والا جلک کہتے ہیں ہاتھ کے ساتھ جو اپنی منی خالج کرتے ہیں اس طرح سے لباتت کرنے والا اور آپ جانتے ہیں لباتت کیا ہے شراب کا دی مابب کو مارنے والا کہ وہ بچاری پیاد کرتے ہیں پھر پروسیوں آتے ہیں ان کو ذیت سے بچانے کے لیے یا رشدار آتے ہیں پھر اسی طرح پروسیوں کو ذیت دینے والا تنگ کرنے والا یہ ساری لوگ ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گی مومن امین ہوتا ہے یعنی اگر مومن کے پاس امانت رکھی جائے جس میں خیالت نہیں کرتا اور صرف کوئی ایسی امانتیں نہیں ہیں جو آپ کو گولڈ اور بیسی کی ضرورت میں ہوتی ہے جب آپ سے کوئی اپنا دلی بات کرتا ہے اپنے مشورہ لیتا ہے تو وہ بھی امانت ہوتی ہے وہ بھی دوسروں تک نہیں ہو جانی چاہیے نماز کا پابند ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑھی ہمیشہ بھی کرتا ہے ابن مصورد فرماتے ہیں میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل بہت پیار ہے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پوچھا پھر فرمایا محبب کی فرما وزاری کرنا پوچھا پھر فرمایا اللہ کی رہا میں جہاد کرنا تو ایسے مومنوں کے لیے جنت ہے یہ ایک دوسری صفات جو کہ ہم نے پڑھے اخلاقی حمیدہ یہ فردوس کے وارث بننے والوں کی ہونے چاہیے کیونکہ فردوس ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہاں کوئی پہنچ چاہے نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے مانگو جنت تو جنت فردوس مانگو کیونکہ یہ اوپر والی اور درمیانی جنت ہے اس سے نیجے ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر مربان اللہ کا عاشی عظیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس کا وارث بنائے تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں جنت کا گھر اور جہنم کا گھر پھر اگر کوئی جہنم میں گیا تو جنت والے اس کے گھر کے وارث ہوں گے اس لئے فرمایا کہ یہی فردوس کے وارث ہوں گے لیکن ایمانو ہم نے انسان کو بچتی ہی متی سے بنایا پھر محفوظ جگہ پر سے نتبہ بنا کے محفوظ کرتے پھر نتبے کو منجمت خون بنا دیا پھر اس منجمت خون سے لوتھرا بنا دیا پھر سلوتھر سے ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں پر گوشش را دیا پھر اسے ایک نئی پدائش پر کڑا کر دیا لہذا کیسی بڑی شان ہے لیکن سب سے اچھا خالی کا پھر تم یقینا اس زندگی کے بعد مر جاؤ گے پھر بلا شگہ کی آمد کے دن اٹھائی جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے باتہ ریڈ کی ہڈی باقی جاتی ہے جسے وہ پھر بنایا جاتا ہے اور اس سے پھر اٹھ کھڑا ہوگا اب نباس میں آتے ہیں یعنی ہم حمل کو ایک حالت سے دوسری حالت سے منتقل کرتے ہوئے آئے یا تک کہ وہ بچہ بن کر دنیا میں آ جاتا پھر رفتہ رفتہ بڑھ کر جوان ہو جاتا ہے پھر بڑا ہو کر مر جاتا ہے برزی افتدائی حمل سے لے کے برابر اس میں جو تبدیلیاں آتی جاتی ہیں یہ اس کے بارے میں ذکر ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا تم میں سے حالی کی بدا ہے جس کی ماں کی بیٹ میں چالیس دن تک نطفی کی صورت میں جمع رہتی ہے پھر چالیس دن تک جمع وہ خون رہتا ہے پھر چالیس دن تک گوز کا نوٹ آ رہتا ہے پھر اللہ کے حکم سے پرشتہ کر روح پھوک دیتا ہے جان باتیں لکھ دیتا ہے روزی موت عمل اور نصیب ایک طفیق یہودی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صحابہ کرام سے باتیں فرماتے ہیں قریشی مشرقوں نے یہودیوں کو دیکھا گا یہودی یہ شخص دعویدار نبوت ہے بولا اچھا میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا پوچھا انسان کس چیز سے بیتا ہوتا فرمایا مرد و عورت کے ملے جنے نطفے سے مرد کی منی گاڑی ہوتی جسے ہٹی اور پٹے بنتے عورت کی پتی ہوتی جسے گوشت و خون پیدا ہوتا ہے بولا آپ سے پہلے نبی بھی اسی طرح بتایا کرتے تھے واقعی ہم نے تمہارے اوپر سات اسمن بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں واللہ علم اللہ کی کتنی مخلوق ہے کتنی اس کی تعداد ہے ہم زمین کے طریقے فضاء کے ہی نہیں جس کا برس کر سکے اللہ کی اس کے ساتھ اسمانوں میں کتنی مخلوق ہے اس کی ساتھ زمینیں نیچے اسفلہ سافرین تک کتنی مخلوق ہے انسان کے قلمہ پھیل ہو جاتی ہے اس کی ہم گننا بھی چاہے تو نہیں گل سکتے اس کے پہاڑوں اور ٹیلے اور اس کے سندریزوں اور اس کے درختوں کو کسی کو بھی نہیں گل سکتے اس مندر کے قطروں کی بھی گلتی نممکن ہے درختوں کے پتوں کا بھی حساب لگانا نممکن ہے اس سب سے اللہ تعالی کے قدرت تمہیں ہے اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا پھر اسے زمین میں چھڑا دیا اور ہم اس کے فناکر دینے پہ بھی خوب کا دی رہے پھر ہم نے اس سے تباری کی کجوروں کے باق پیدا کر دیا دن میں تمہارے لیے بہت کچھ پھل بھی ہیں اور کچھ انداز سے کھاتے بھی ہو اور وہ درخت پیدا کر دیا جو ہرے پھرے کوئی طور پر پیدا ہوتا ہے جسے تیل نکلتے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی اور چپائی بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے ہم تمہیں ان کی پیٹوں سے دودھ پلاتے اور ان میں تمہارے لیے بہت بڑے فائدے ہیں اور تم ان سے بعض کو کھاتے ہو اور بعض پر کشتوں اور ان پر اور کشتوں پر سواری کی کرتے ہو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بشمار نمت و غزی پر فرماری ہے اس پہ پیچھے ہم نے بڑی تفسیر سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کاریگری بنائی ہے اس میں انسان کا کوئی بھی عمل داخل دی اب یہی سے دیکھ رہے ہیں میٹھے پانی کی کتنے برکتیں ہیں میٹھے پانی سننے اللہ تعالیٰ کہتے خجور بنائے انگور بنائے دیگر طرح طرح کے فل بنائے دل فریب خوشکر انگور ہر طرح کی چیزیں ہر طرح کی نیمتیں ہر طرح کے باغار تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے پھر زیتون دیکھیں انگور دیکھیں کھا کھاتے بھی ہو اور اس کو تیل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو پھر کشتیاں بنائیں جانروں پر بھی آپ سفر کرتے ہیں اور کشتیوں پر بھی سفر کرتے ہیں وَلَكَلْ أَرْسَلْنَا نُوحَنِ الٰا قَوْمِ وَقَالَيَا قَوْمِ وَدُلَّهَ مَعَلَكُمِ الْعَامُ غَيْرُ اَفَلَا تَتَقُمْ تَتَقُمْ بِلَا شُبَامْنِ نُوحَنِ ان کی قوم کی طرف حسول بنا کر بھی جانا انہوں نے کہا اللہ کی بادل کرتے ہیں تمہارا اس کی سبق ہوئی وہ محبودی پر کیا تمہیں اسے رکھتے ہیں قوم کے کافر سرداروں نے جواز ہوئی یہ تم جیسا ایک انسان ہے یہ تم پر فوق کیا تھا سر کرنا چاہتا اور اگر اللہ اللہ چاہتا تو فرشٹے ہوتار دیتا ہم نے اسے ہم نے پہلے بزرگوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں تو میرز ایک دیوانہ ہے اچھا ہے مدت مہینہ تک اسے مولت دیتوں قوم نوح نواز کیا آپ نے فروایا لوگوں شرک مت کرو اللہ سے ڈرو اس کی پکڑ سے ڈرو قوم کے سرداروں میں کیا جواب کیا ہم نہیں مانتا کیونکہ یہ باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی اور ہم اس پہ عمل بھی نہیں کریں گے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کیا کہا یہ دیوانہ ہے شخص اسے جنون ہو گیا یہ دعویٰ کہا رہا ہے شاید یہ فوکی اچھا تھا شاید اس کو کوئی کرتی چاہیے بولیں اے میرے رب ان کے چھٹلانے پر میری مدد فرماؤں آخر ہم نے ان کے پاس وئی بھیجی کہ تم ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا ہو جنے جب ہمارا حکم آگ جائے اور تندور بننے لگے اس میں ہاتھ طرح کا چھوڑا چڑھا لیں اپنے گھر والوں کو بھی علاوہ ان کے جن پر میں سے ہماری بات سحقت کر چکتی اور خبردار کافروں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا وہ سب لوبنے والے ہیں کہ جب تمہارے ساتھی کشتی پر چڑھ جائے تو کھو تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس نے ہمیں زالوں سے بچایا کو اے رب مجھے پر کرنے جگہ اتار تو بہترین اتارنے والا ہے یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بلہ شبہ ہم جاننے والے ہی ہیں سواری پہ چڑھنے کی دعا بتائی گی الحمدللہ اللہ نجانا من القوم الزالی اور ہم نے ایک پہلے جو پڑی سبحان اللہ سخلانا خاضا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِمِ وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِمِ تو یہ دونوں دعائیں ہمیں پتا چلتی ہیں تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اور ہم یہ واقعہ دفصیل سے پڑھ چکے آپ نے کشتی بنائی تو سردانِ گریش آپ کو مزاق پڑھاتے تھے سو آپ نے برداش کیا آرام سے آپ نے اپنا کام سے کام رکھا سو برداش بزدلی نہیں برداش زندگی کر کے اہم حصول ہے کسی بھی منزل کو پانے کے لئے کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے برداش بہت ضروری چیز ہے پیچھے آپ نے محصر علیہ السلام کے اور خضر علیہ السلام کے قسمی سنا پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں پیدا کی پھر ان میں انہی میں سے رسول پیجی کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سبب کوئی مبودی پھر کیا اس سے ڈرتے نہیں اور ان کی قوم کے کافر سرطاروں نے جنہوں نے آخرت کے آنے پر چھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی پر خوشحال بھی بنایا تھا کہا یہ تو بس تم جیسا ایک انسان جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہو جو پیتے ہو یہ بھی پیتا اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کے اطاعت کو روگے تب تو یقینا تم بڑا نقصان اٹھا ہوگی کہ یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے مٹی اور لیا ہو جاؤ گے تو تم پیدا کیے جاؤ گے وہ بہت ہی دور کی بات کرتا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بہت ہی دور ہے اور بہت ہی دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہماری جنگی صرف دنیاوی زندگی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے چاہتے ہیں ہم اٹھائی جانے والے نہیں یہ تو ایک رقص ہے جس نے اللہ پر جھول پان دیا ہم اس کی بات پر شکیل کرنے والے نہیں فرمائے عرب ان چھٹنانے والوں میں میری مدد فرما جلدی یہ پچھتائیں گے آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیخ نے انہیں آ پکڑا پھر ہم نے انہیں گوڑا کر ڈالا سو انزال کو پر اللہ کی مار ہوئی استغفیر اللہ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری کومیں پیدا کی کوئی کوم اپنے مقرعہ وقت سے آگے نہ بڑھتی تھی نہ پیچھے اٹھتی تھی پھر ہم نے مسلسل رسول پھیجے جب کبھی رسول پھوم کے پاس رسول آیا اس نے اسے چھتلایا پھر ہم نے باز کو باز کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا کے چھوڑ دیا سو بے ایمانوں پر اللہ کی مار سمار صلی اللہ موسیٰ و آخہ و حارون ابی آئی آتی ہم سلطان مبین پھر ہم نے موسیٰ کو ان کے باہی حارون کو اپنے موجزے روشن دلی لے دے گا پھر اولو اس پر سرداروں پر روپیجا لیکن انہوں نے قرور کیا اور وہ سرکش تھی چلاچے انہوں نے کہا کیا ہم پکلے جیسے دو شخصوں پر ایمان لیں علیکن ان کی قوم ہماری غلامیں غرز انہوں نے انہیں جٹلایا پھر ہلاک ہونے والوں میں ہو کہ بلے شبہ ہم نے موسیٰ اسلام کو کتابی تک دوسری دی رہا پر آجائے اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو یہ کوئی شانی بنایا اور ہم نے دولوں کے بلند اور سرخیز اور پانی بڑی جگہ پر بنا رہا پیغمبروں کے واقعات ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یہاں دوبارہ ان کی تفصیل بار باری سیلی لائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ پہلے انبیاء کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں تو کیا جب انہوں نے اپنے معاملات لیا کہ انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا تو کیا یہ کامیاب ہو یہاں بتایا جا رہا ہے دارس بند آئی جا رہی ہے کہ کامیابی مومنینی کے لیے اور پیغمبروں کے لیے اور نکامی مخالفینی کے لیے اور اس طرح یہ قومی تباہ اور برباد ہوتی ہے کہ نکت کے ناموں نے شامیت چاہتے ہیں یا ایوہ رسول قلوم انتیباتیو عاملو اسوالی خاند انی بیما تعملونا علیم اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو میں تمہارے عملوں سے اچھی دنسے خبردار ہو یقین مانو تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں توارے راب ہوں سو مجھ سے ڈرتے رہو کہ انہوں نے اپنے دین کے آپس ہی میں ٹکڑے کڑے کٹ ڈالے ہر گروہ اپنے پاس والے دین پر اتراہ رہا ہے آپ کچھ عرصے رہے عرصے تک انہیں ان کی غفتوں پر پڑھا رہنے دیکھئے ان کا ایک خیال ہے کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد پر اضافہ کرے بلائیوں میں ان کے لیے چلتی کر رہے ہیں نہیں بلکہ شہور نہیں رکھتے اللہ اپنے تمام پر ہم لوگوں کو حکم دے رہا ہے حلال روزی کھاؤ حلال روزی ان لیے کملوں کا عمر کو کم کھاؤ ان کا اپنے بہت تعلق کا تعلق ہے جب انسان حرام کھاتا ہے تو حرام کی روزی سے اس کا جسم عبادت کے طرف مائل بھی ہوتا ہوتا کیونکہ اس کا خون اور جو بھی اس کا گوشت بنتا ہے وہ حرام کے لوگوں میں سے بنتا ہے جب آپ حلال کھاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک روحانی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی صحیح کا درمدار آپ کے پر آپ پر آپ کہا حلال روزی کھاؤ اور اپنے رب کی بات کرو اچھے ہم لوگوں میں مصروف اور معلوم ہوئے کہ حلال روزی اچھے ہم لوگوں میں مددگار ہیں نبیوں نے اسے نصیب پر اچھتا سے عمل کر کے دکھلایا اور کوئلو فیلس اور انمائی اور نصیب سے بھلائی پر عمل کر گئے اور اللہ اللہ کو دوسری صفات انسانوں کو بندوں کی طرف سے جزائے خیر دیتا ہے آمان دیکھو رانے تو ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے عزت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے ابو حیر عزی اللہ نے اسے روایت ہے کہ رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمائے لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک بھی قبول فرماتا ہے اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اپنے قمروں کو دیا ہے کہ اے رسول اللہ حلال کھاؤ اور اچھی عمل کرو مجھے تمہاری عمل اچھی طرح سے بانو میں کھاؤ اے ایمان والوں ماری دیوی حلال روزی کھاؤ تو حلال روزی کا بہت تعلق ہے آپ کے عبادت کے ساتھ حرام کھانے والے کی نا عبادت قبول ہوتی ہے اور نہیں اس کو عبادت میں لذت آتی ہے اور نہیں اس کو عبادت میں سکون ملتا ہے اِنَّ اللَّذِينَهُمْ مِن خَشِعَاتِهِ رَبِّهِم مُشْفِقُون بے شک جو لوگ اپنے رب کے ساتھ خوف سے کابتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شفن نہیں کرتے جو لوگ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کی دل دھرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے طرف دوڑ کر جانے والے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے یہی نیکیوں کی طرف دوڑ کے جانے والے ہیں مسلمانوں کو اللہ کی رمے خرج کرنے کی ترغیب دی جانے یعنی وہ اپنا حلالオفع اقیزہ مال اللہ کی رمے دیتے بھی ہیں ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا اطرارتے لیے غرور نہیں کرتے ہم نے تو یقین ہے کامل کے ساتھ اللہ کی مقابلہ تابق دے دیا وہ یہ کہتے ہیں اب اسے قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں عزت آشاء فرماتی ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ آئیت چوروں بدکاروں شرابیوں کے بارے میں چلنا سے ڈرتے نہیں فرمایا نہیں ہے عزت شا صدیق دی بیٹی کے ان کے بارے میں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں مگر قبول نہ ہونے کی خوف سے سہمے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں جو اصل چیز قابلیت نہیں اصل چیز قبولیت ہے وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا بُسَّاحَ وَلَا رَيْنَا کِتَابٌ يَانْتِبُو يَانْتِبُو بِالْحَقِّهُمْ لَا يُسْنَمُونَ ہم ہر شخص کو اس کتاب کے جو مطابع کی مکلف کرتے ہیں اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچی بات بتائے گی پر ظلم نہیں کیا جگہ بلکہ ان کے دل اس طرح سے بے ہوش ہی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی حمل ہے جن کو یہ کرتے ہیں آخر کا جب ہم ان کے کچھ حالوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ گریہ آزاری کرنے لگیں گے آج بات گریہ آزاری کرو یقین ہے تم ہمارے عذاب سے بچائے بچائے نہ جاؤ گے ہماری آیت تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے یعنی مشرقینِ مکہ حرم میں کس سے رفصانے سننے سنانے کے آدھی تھے اور بہودہ باتیں کرنے ان کا شعبہ تھا جیازہ قرآن عزیز کو پہلے رفصان کتاب طرح رفصانہ سمجھنے لگے اور اسے نشائست الفاظ سے نعوذ بلہ بکارنے لگے کبھی جادو کہتے تھے کبھی شیر کہتے تھے کبھی کہانت کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے کس سو کہانیوں میں برے غلط انداز سے نعوذ بلہ بیان کرتے تھے آپ کی شاملیں کو اس طاقل کرتے تھے آپ پہ الزام لگاتے تھے تو یہاں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں نہائیت ناپسندیدہ چیزیں تھیں ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آئیت اتی تو قصہ وہی کو برا سمجھا گیا مشرقوں نے بیعت اللہ پر فخر کی اور بڑے غورت سے کہنے لگے ہم بیعت اللہ والے ہیں اس میں بیٹھ کر قصے کہانیاں کہتے ہیں یہ ان کا شغل تھا کہ بیعت اللہ میں آ کر بجائے عبادت کرنے کے اس سے کہانیاں سناتے تھے اور اس سے عبادت اور ذکر اللہ سے عبادت نہیں کرتے تھے پھر کیا انہوں نے اس سے غور نہیں کیا یا اس کے پاس وہ چیز آئی جو اس کے پہلے باقتاتوں کے پاس نہ آئی تھی یا کیا انہوں نے اپنے رسول نہیں پچھانا کہ اس کے معنی کو تیار نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ اسے تو جنون ہے بلکہ ان کے پاس سچی بات آگیا اور ان میں سے اکثر سچی بات کو نہ پسند کرتے اور اگر اللہ ان کے خواہشوں کے پیر بھی کرتا تو اسمان اور زمین ان کے دمیانی چیزیں دھرم بھرم ہو جاتی بلکہ ہم ان کے پاس ان کے نصیت لے کر آگیا اب وہ نصیت اللہ سے حراز کر رہے ہیں کہ آپ ان سے خراج مانتے ہیں آپ کے رب کے عجلت سب سے بہتر ہے اور بہترین روزی رسائی یقیناً آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلارے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس طرح سے موڑے اگر ہم ان کے دس کھا کر ان کی تقریفوں کو دور کر دیں تو پھر یہ اپنی سرکشی پر جم کر بہکنے لگیں گے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارمت کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دو فرشتیاں ایک تو آپ کے پانی اور دوسرے سرانے بیٹھ گیا پھر پانی والی نے سرانے والی سے کہا ان کے اور ان کے ارمت کی کوئی مثال بیان کرو آپ کے بھی سارے مسافروں کے کافلے کی طرح جو بیابان میں پہنچ گیا ہے کھانے پر یہ کی جیزیں ختم ہوگی ہیں اب نہ تو اس کے پاس کھانے کا زادے راہ ہیں کہ واپس آسکے اور نہ منصر مقصود تک پہنچے پہنچے کافلے والے بڑی پشانی میں کہ اتنے میں ان کے پاس ایک خوبصورت لباس میں ایک شخص آکر کہتے ہیں اگر میں تم کو گھاس والے سرزب سرغیز علاقے میں جاں بھری بھری نہرے جاری ہیں پہنچے کیا تم میری بات مان لوگے یہ کچھ کچھ پیروی کرنے کا اقرار کر لیتے ہیں آخری شخص انہیں لے کر چلتا ہے اور انہیں سچ مر ایسی سرخیز اور سب سب علاقے میں پہنچا جاتا ہے جہاں نہرے جاری ہیں یہاں پر وہ خوب کھاتے پیتے اور موٹے دازے ہو جاتے ہیں ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں تم کو تباہی اور موت کے ہوں میں سے نکال کر یا لائے اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو اس جگہ سے بھی اچھے جگہ لے جو یہ اس بات کو میں منظور کر لیتے وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے آگے اس علاقے سے بھی زیادہ سلسل شادہ علاقے ہیں یہاں سے بھی زیادہ پانی کی افراد اور ریل بیل ہے تم میرے پیچھے پیچھے آجو یہ سن کر ایک جماعت تو اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی پیچھے پیچھے لگ جاتی ہے اور ایک جماعت کہتی ہے ہمیں یہ علاقے پسند ہیں ہم یہی نہیں رہیں گے بڑی خوبصورت میں ساتھ لیتے ایمان والے فوراں تصدیق کرتے فوراں آخر کی فکر میں لگ جاتے اور قرآن و سنتوں کو فالو کرنے لگ جاتے اور دنیا دار دنیا میں رچت ہے اور دنیا ہی بھی خوش ہو کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہی میں نے جینے اور یہی میں نے مرنے وَلَكَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِلْعَذَابِ فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّمْ يَتَذْذَرَّعُونَ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا لَيْنْ بَابَذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا اُمْ فِي مُغْلِسُونَ بِلَا شُوہ ہم نے ان اعزاب پر پکڑا پھر بھی یہ نہ اپنے رب کے آگے جوکے نہ گڑ گڑائے آخر جگر آخر کا جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کول دیں گے تو اس وقت محیوس ہو کر رہ جائیں گے اس نے تمہارے کان آکھوں دل پیدا کہ تم شکر نہیں بجاہ لاتے اسی نے تم کو دنیا میں کھلا دیا اسی کے طرح جمع کیا جاؤ گیا وہی پیدا کرتا ہے مارا بات ہے اسی کے قبضے قدرت میں دل رات کا اصطلاب لے کیا پھر تمہیں سمجھ سے کام نہیں دیتے بلکہ انہوں نے بھی وہی کا جوگلوں نے کہا تھا یہ کہا کہ جب ہم مر کا مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم تمہارا اٹھائے جائیں کہ واقعی ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے پہلے اسے وعدہ ہوتا چلا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں محض پہلے لوگوں کے دھنگ ہوتی ہے یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے کفار مکہ کر چکے تھے آپ فرما دے گی اس میں جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے میں تو بتاؤ فوراں وہ اللہ ہی کو بتائیں گے آپ فرما دے گی تم کیوں نصیت نہیں مانتے یعنی یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کہہ اللہ کی باتیں کیوں نہیں مانتے آپ پوچھے کہ ساتھو اسمان اور شہدین آپ کون ہے فرن بڑا وہ اللہ بتائیں گے کہ اللہ آپ فرمائیں گے فرمائیں تو تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں جو مالی کے تو وہ حساب بھی لے آپ پوچھے کہ ہر چس پر کس کی بات چاہتا ہے کون بنا دیتا ہے اور کس کے مقامل میں بنا نہیں دی جاتی تو اگر تم کو علم ہے تو بتاؤ تو وہ فوراں اللہ ہی کا نام بتائیں گے آپ فرمائیں پھر تم کدھر پھیر جاتے ہو تم پہ جادو ہوگی جادو زرہ ہوگی بلکہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا گے اور واقعی یہ چھوٹے ابن عمر عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دیکھ عورت کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جہالت کے زمانے میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک عورت ہے تھی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا بکریہ چرایا کرتا تھا ایک روز اس کے بیٹے نے پوچھا امی جان تمہیں کس نے بنایا بولی اللہ نے بوچھا بجن کو کس نے بنایا بولی اللہ نے کہا مجھے کس نے بنایا کہا اس نے کہا اللہ نے کہا اسمان کو کس نے بنایا اس نے کہا اللہ نے اسمان بھی اللہ ہی نے بنایا اسمین کو بھی اللہ ہی نہیں بنایا کہا پہاڑوں کو کس نے بنایا اس نے کہا پہاڑوں کو بھی اللہ نے بنایا بکریوں کو بولی اللہ نے بولا میں اللہ کی عجیب شان دیکھ رہا یہ کیا کہ وہ تھر تھر کافنے لگا اور اس کے دل میں اللہ کی حیبت اس قدر سمائی کہ پہاڑ سے گر پڑا چل بسا یعنی اس قدر وہ اللہ کو پا گیا اس کی معرفت کو اور اس کو سمجھ آگی کہ اللہ کی حسنی کیا چیز ہے کتنا بہترین جواب ہے اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا وہ نہ اس کے ساتھ کوئی اور محبود ہے اور ورنہ وہ ہر محبود اپنی مخلوق پر کابیس ہو جاتا اور ایک مسئلہ پر غالب ہو جاتا اللہ ان مشرقوں کے وسوس ان مشرقوں کی وسوسوں سے پاک ہیں اور وہ چھپی چھپی ہر بات جاننے والا ہے اور مشرقوں بھی شیستے والا تا رہے ہیں یعنی سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے دو بادشاہ ہو جائیں تو ایک دوسری کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں ایک دوسری سے ملک شیندے رہتے ہیں اور ایک مسئلہ پر اٹیک کرتے رہتے ہیں ایک بادشاہ کی بادشاہی میں دوسرا بادشاہ نہیں سما سکتا لیکن اللہ کی بادشاہی میں آپ نے اتنے علاہ بنا ڈالیں کبھی ایسا ہو سکتا اگر سورج کا علاہ اور ہوتا سمندر کا اور ہوتا ہواوں کا اور ہوتا تو چھگڑا نہ مچا رہتا کسی کا موڑ خراب ہو تو کہ میں آج سورج ہی نہیں نکالتا اولاد دینے والا اور ہوتا خوراک دینے والا اور ہوتا سہل دینے والا اور ہوتا اور ان میں ڈھان جاتی ہے تو بتائیں آپ کو سب کچھ ملتا تو یہ جو سفتے بیان کرنے ہیں موشنی اللہ اس سے پاک ہے اللہ کو بیٹا کیوں چاہیے بیٹا اس کو چاہیے جس کو بازو چاہیے طاقت کے لیے نام لے والا ہونے کے لیے کہ میرا نام بیچے باقیرے میرے جداد کا وارث بنے یا ہم جیسے گرانگاروں کو اپنے صدقہ جاریہ کے لیے یا اپنے ربی کی امت کے بڑوتی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ اللہ کو نہ عزباللہ نہ انہیں نہ موت آنی ہے نہ اللہ کی بادشاہ تقسیم ہونی ہے آپ دعا فرما دیجئے اے میرے رب اگر تم مجھے وہ عذاب دکھائی جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں سے کرنا شکینا ہم آپ کو مجھیں دکھانے پر خوب قادر ہے اس میں جو سب سے انپورٹنٹ بات ہے کہ برائی کو عداوت کو دشمنی کو مخالفت کو دور کرنے کے لیے بہترین تدبیر اختیار کریں برائی کو برائی سے دور کریں گے تو برائی پھیلے گا برائی کو اچھا ہی سے دور کریں گے آپ سمپل سے اس کی مثال دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے آپ کے ہاتھ سے چھوٹتا آپ کے کارپٹ پہ گرتا ہے آپ اس کو ساف کرنے کے لیے آپ کو سافت اخترہ وائٹ کپڑا یا سپینٹ چاہیے اور اس کے لیے آپ کو محنت کر کے اس کو ساف کرنے تاکہ اس کا داگ نہ رہ جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جہاں چائے کے لیے وہاں آپ اپنے کچن کا کالا کپڑا لاکے اس پر لگا دیں میلہ کپڑا اس پر لگا دیں کسی ایسی چیز سے سفائی کریں کہ وہ اور پکا داگ ہو جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کریں تو آپ سوچیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کو ایک برائی سے اس سے محفوظ بھی را جائے اور اس کی برائی یہاں رک بھی جائے اور اس کے بعد یہ آج سے سے اس برائی کو چھوڑ بھی دیں جب آپ ایسی طریقے احتیار کریں گے تو آپ کا بہترین دوست بن جائے گا جو پہلا بہترین دشمن تھا وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہنا اس کے لئے بہترین صبر کی ضرورت ہے اور جو صبر ہوتا ہے وہ بزدلی نہیں ہوتی صبر ایک بہترین عادت ہوتی ہے جس کو احتیار کر کے آپ اس کے بہترین ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں کامیابی صبر کی اس پار ہے مگر اکثر لوگ کامیابی کو صبر کے اس پار تلاش کرتے ہیں اس پار محنت کے بار کوشش کے بار سٹرگل کے بار آپ کا کوئی بچہ آپ کی کنٹرول میں نہیں زدی ہو گیا چلچڑا ہو گیا غصہ تو بڑا آتا ہے کمزوری پر غصہ آتا ہے طاقت ہر پہ تو ہمیں نہیں آتا شوہر ہیں غصہ سرکشی کر رہے ہیں یا عڑے ہوئے ہیں یا زد کر رہے ہیں یہ کسی بات پر ان پر غصہ ہے ادھر ہمارا ظہر نہیں چلتا دونوں سنتوں میں ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو بتایا ہے ادھر بللتی یا احسان بہترین طریقے سے برائی کو دور کرو گا سو آپ اپنے اخلاق سے کردار سے معاملات سے بہترین الفاظ سے حسن سلوک سے بچوں کا اپنا بہترین دوست اور شور کو بھی اپنا بہترین ماون ساتھی اور دوست بنا سکتے ہیں اور یقین مانے گی شور سے بہترین دوست کو ہوتا بھی اور ان سب کاموں کے لئے شیطان سے پہلے پناہ مانگی شیطان فورا لڑ رو جاتا ہے سو اس سے پناہ سکھائی گی اور یہ دعائیں قصر سے پڑھتے رہا کریں تاکہ شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں ہر کام میں شیطان آئے گا سو بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھنے کا بھی حکم ہے کھانا کھانے سے پہلے اور اور کام حکم کرنے سے پہلے اسی طرح عوض بللہ بھی قصر سے پڑھنے کا حکم ہے تاکہ آپ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہیں حتی ازا جا احلم الموت قال رب برجونی لَأَلِّ أَعْمَلُ صَالِخًا فِيمَا تَرَقْتُ كَلَّا آخری کا جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگی تو کہنے لگتا ہے اے میرے مجھے لٹا دیتا کہ میں اپنے اس دنیا میں چاہ کر جسے میں چھوڑا ہوں اچھی عمل کروں ہرگز میں صرف ایک بات ہے جس کوئی کہہ رہے اور ان کے پیچھے اٹھائی جانے کے دن تک ایک برزخ ہے ابھی وقت ہے نا ساکرات کے وقت بتایا جا رہے ہیں موت کے وقت کی تمنائیں بتایا جا رہے ہیں یہ کافکوں کی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ ہماری نہ ہو یہ بنوگاروں کا حال بیانہ کیا جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا نہ خواستہ مومنوں کا ہو یہ بے کسی یہ بے بسی یہ تمنائیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمانوں کی بھی یہی ہو ابھی دنیا ہے دنیا میں آپ ہیں ہر آنے والا لمبہ آپ کو الارم دیتے ہیں کہ ابھی کچھ کر لو توبہ ہی کر لو کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ گناہ کرنے پہ نیکی کرنے پہ قادر نہیں ہے حدیث کا یہ مفہوم بتایا تو آپ گناہ تو چھوڑ سکتے ہو آپ خیر نہیں گناہ سکتے ہیں شر سے تو بچ سکتے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت انسان کے صورت منافقین میں بھی آتا ہے منافقین میں بھی کہ اس وقت انسان کہے گی کہ کاش اللہ تعالیٰ تو مجھے مولد دے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا لیکن اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں پھر جب صورت بھوکا جائے گا تو اس صورت نہ تو بامی نصب ہوں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا پھر جن کے نیک عملوں کا پلڑا بھاری ہوگا انہا جات پائے جائیں گے جن کی ہڈیاں جن کی بدیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا انہوں نے آپ پہ اپنا نقصان کر لیا اور میں شکر میں جنم رسید ہوگی آگ ان کے چہرے جلستی دے گی یہ رواب میں بڑی شکر میں جائیں گے تلفہوں وجوہوں منا وہن فیا کالی خون کالی خون کہتے ہیں جس طرح بکرے کی سیری کو جلایا جاتا ہے ساف کرنے کے لئے کے بعد میں اسے پکائیں گے وہ جو شکر بن جاتی ہے نا بکرے کی سیری کی جلی بھی اسے کہتے ہیں کالی خون استغفر اب آپ نے کہا جا رہا ہے ابن حاتم کی بھی یہ روایت ہے کہ وہاں کیا حالوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب جہنمی جہنم کی در پھاکے جائیں گے وہ خوفناک شولنگ پر ان کا استقبال کریں گے ان کی چہرے جلس کا رکھ دیے جائیں گے چہروں کا گوش کل کر پیروں پر آ پڑے گا استغفر اللہ ہمیں نظام اسے محفوظ رکھیں عذاب سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں پوچھا جائے گا کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی تمہیں نے جو تلا دیا کرتے تھے کہیں گے اے ہمارے پردگاہ ہم پر ہماری بدنصیبی غالی بھائی 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 ہم گمرا ہے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال اگر ہم پیرا ایسا کام کرے تو واقعی ہم ظالم ہوں مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو اس پر تیسی کہتے تھے دیکھو اس پر واپس ہی نہیں ہے حکمو کا ڈنیر رو کر اسے میں پڑھے لگو سے بات نہ کرو دیکھو میرے بندوں کی ایک جماعت برابر یہ کہتی ہے ہم نے مان لاؤ چکے ہمارے گناہ بقش دیجئے اور ہم پہ رحم فرمائی رحم کرنے والا ہے تم نے انھیں مزاق پر بڑھا دیا اور ان کے پیچھے پڑھ کے میرا ذکری بلا بیٹے اور تم پر ہستی رہتی تھی آج میں نے انہیں ان کے سبق پردہ دیا یقیناً وہ اپنے مرادے پا جائے جائے اسی دنیا میں اللہ کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اسی دنیا میں اللہ والے آئے ترویش آئے پہلے پیغمبر آئے ان کے پیروکار آئے نیک لوگ آئے ابھی بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے کیوں نہیں بچا جاتے ہیں